ویلکم اور اسلام علیکم تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ثقافت چیز کیا ہوتی ہے ثقافت سے مراد کسی معاشرے کے افراد کا طرز زندگی اور تمدن کا حسن ہے کسی معاشرے کے افراد کا طرز زندگی اور تمدن کا حسن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ثقافت اس میں یہ کہتے ہیں ایک تو ہوگی ثقافت ایک ہوتا ہے کلچر کلچر جو ہے وہ ثقافت کو انگریزی میں کہتے ہیں لیکن انگریزی میں اس کے معنی چاہے جائے انگریزی میں اس کے کیا معنی ہے انگریزی زبان کا لفظ ہے کلچر کا زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کسی چیز یا ذات کے جسمانی اور ذہنی نشمہ کی اسلام وغیرہ شامل ہے اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ثقافت کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے انسانی معاشرے کا وجود جو ہے وہ اس کی ترقی ثقافت کی بنیاد پر ہوتی ہے اور ثقافت ہی وہ بنیادی چیز ہے جس سے ہم انسان اور حیوان میں تمیز کر سکتے ہیں کسی سے ہمیں پتا چل سکتا ہے کہ انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے تو مختلف جو مائرین امرانیات ہیں انہوں نے اس ثقافت کے بارے میں کیا کہا سب سے پہلے لینن کہتے ہیں ثقافت ایک معاشرتی ورسہ ہے یعنی یہ معاشرتی ورسہ ہے جو ہمیں مل رہا ہے ہمارے اباوجداد سے جو ایک نسل سے دوسری نسل کو یعنی یہ ایک نسل سے دوسری نسل میں چاہے وہ انفرادی ہے یا اجتماعی ہے تجربات سے منتقل ہوتا رہتا ہے ٹیلر کے کہتے ہیں کہ ثقافت سے مراد وہ تمام اشکال ہیں جو علم عقیدے فان اخلاق قانون دستور اور دوسری صلائیتوں اور عادات سے معاشر کو ایک طویل وقت میں حاصل ہوتی ہیں اگر ہم ان چیز تعریفوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ثقافت زندگی میں پیش آنے والی مختلف سرگرمیوں کا ایک خاکہ نمونہ اور طریقہ ہے جس پر معاشرہ عمل پیرا ہوتا ہے اور اسے ایک سے دوسری نسل کو منتقل کرتا رہتا ہے ثقافت چون ہوتی ہے انفرادی نہیں بلکہ ایک اجتماعی عمل ہے کہ اکیلے بندے کا یہ کام نہیں ہے یہ اجتماعی عمل ہے کہ پورا معاشرہ اس میں انوالو ہوتا ہے کہ یہ انفرادی نہیں ہے بلکہ اجتماعی ہے انسانی برتا ہو اور اس کی روزمرہ زندگی کو ایک مجبوعے کی شکل میں ہم ثقافت کہتے ہیں تو اس لیے دنیا کے مختلف فتحوں میں وہاں کے باسی ایک جیسے روئیوں اخلاق اور عمومی معاملات کے مالک ہوتے ہیں سمجھا گی یہ کہ ہم لوگوں نے پیپڑی تھی ثقافت کی تعریف یہ تو ثقافت تھی اب کہتے ہیں ثقافت کی اہمی معاشرہ کی ظیادتر ثقافی اقدار جو ہیں وہ افراد اپنے آبائے اجداد سے جتنی بھی اقدار ہوتی ہیں وہ افراد جو ہوتے کیا کرتے ہیں اپنے آبائے اجداد سے ورہاست میں پاتے ہیں اور کچھ جو ہوتی ہیں وہ جدی ضروریات کے مطابق وضع کر لیتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری ضرورت ہوتی ہیں تو ہم پھر کیا کرتے ہیں انہیں ضرورت کے مطابق ایڈاپ کر لیتے ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ہم دوسرے معاشرے سے مستار یعنی ادھار لیتے ہیں مستار لیتے ہیں کیونکہ ہماری کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ضرورت تو ہوتی ہیں لیکن وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی ہیں تو پھر ہم لوگ انہیں کہہ کرتے ہیں انہیں دوسرے مارشد سے خرید لیتے ہیں یا پھر انہیں کرز ادھار لے لیتے ہیں اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ مارشد کے بارے بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ ثقافت جو ہے وہ ارتقہ پذیر ہوتی ہے یعنی اس میں تبدیلیاں آتی لیتی ہیں اس جکسانیت کو وہ پسند نہیں کرتی ہے اور تبدیلی جو ہوتی ہے اس کا لازمی جوز ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ جو تبدیلی ثقافت میں ضروری ہوتی ہے کہ ثقافت جو ہے وہ جکسانیت اس کا شکار جو ہے وہ نہیں ہوتی تبدیلی لازمی ہوتی ہے لیکن تبدیلی وہ بھائی جو ہے ثقافت جو ایڈاپٹ کرتی ہے جو اس کے مزاج کے مطابق ہوتی ہے اگر اس کے مزاج کے مطابق تبدیلی نہیں ہے تو ثقافت اس کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گی اور اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہماری ضرورت ہے کہ ہم نے اس چیز کو لینا ہے یہ کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو ہماری ثقافت سے ہماغ نہیں ہے تو پھر اس میں کیا ہوگا کہ اس میں تبدیلیاں کر کے اس چیز کو اس طرح بنایا جائے گا کہ وہ ہماری ثقافت کے ہم اہم ہو جائے تو پھر ایسی چیز کو ثقافت جو ہے وہ قبول کر لیتی ہے اور ثقافت کے بارے میں آپ کو یہ بتاتی چلو کہ یہ ایک سال یا ایک مہینے میں نہیں بنتی ثقافت کو بننے میں صدیہ بھی لگ جاتی ہے تو یہ ثقافت جو ہوتی ہے یہ کبھی بھی ایک سال یا ایک مہینے میں نہیں بنتی اگر ہم اپنی ثقافت پاکستانی کلچر کے بارے میں بات کرتے تو ہماری کلچر تو بہت پرانا ہے تو ہماری ثقافت کو بننے میں بھی بہت ٹائم لگا تھا تو یہاں میں آپ کہتے ہیں کہ ضرورت پڑھنے پر یہ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتی رہتی ہے اور ضرورت پڑھنے پر نئے ثقافتی ناصر کا اضافہ کرتی ہے ٹھیک ہے کہ یہ بڑھتی رہتی ہے پہلے دیکھیں ہمارے باو اجتاعتیں پھر ان میں ہم ہوا ہمارے میں یہ چیز منتقل ہوتی ہے پھر اسی طرح سے آگے یہ سلسلہ یہ اسی طرح سے بڑھتا رہے گا ثقافت کا رشتہ ماضی کے ساتھ جڑا رہتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ثقافت ہے کہ جو ہے وہ صدیوں پرانی ہوتی ہے یہ ہم اپنے اضافہ و اجتاعت سے نسل در نسل ہمیں یہ منتقل ہوتی رہتی ہے تو یہ جو ہوتا ہے ماضی کے ساتھ کرشتہ جڑا ہوتا ہے اور ماضی کے بغیر ثقافت کو زندہ نہیں رکھا جا سکتا ہے جب تک ثقافت ماضی کے ساتھ جڑی رہے گی تب تک وہ اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرے گی اور یہ کیا کرتی ہے کہ پھر جب ثقافت بدلتے ہوئے حالات میں انسان کو ذہنی طور پر سیٹ بھی کرتی ہے اور جدید ضرورت کے مطابق تبدیلیوں کو بھرداشت بھی کرتی ہے اور خود کو نئے سانچے میں ڈھالتی ہے ثقافت در حقیقت کیا ہے اپنی تبدیلیوں کے ارتقا کا نام ہے ثقافت اپنی تبدیلیوں کے ارتقا کا نام ہے اب ثقافت کو ہم سب سے پہلے دو ایسوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک ہمارے پاس مادی ثقافت دوسرے نمبر پر غیر مادی ثقافت مادی ثقافت میں کیا ہے مادی ثقافت وہ ہوتی ہے جس کو آپ چھو سکتے ہیں آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں جو آپ کو آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ کے پاس گھر ہے گاڑی ہے آپ کے پاس سڑک پین ریڈیو کوئی بھی ٹیبل ہوگا ہے کوئی چیز ایسی جو ہے جو چیز آپ جس کو مادی ہے جس کو آپ چھو سکتے ہیں اور تمام کو شکر اور یہ انسانی کاوش ہوتی ہے کہ اپنے ماحول کو کنٹرول بھی کرتا ہے اور اپنی زندگی کو آرام دے اور محفوظ بناتا ہے جبکہ دوسرے نمبر پر غیر مادی ثقافت میں ہوتا ہے جن میں آپ غیر مادی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جیسے آپ کی روح ہے تو اس طرح سے یہ ہے کہ یہ ہمارے مذہب فان خیالات دستور ادار رویہ علم اور تیبار وغیرہ ہیں جسمانی شکل میں یہ نہیں ہوتی ہے آپ دیکھیں مثال کے طور پر دیکھیں اب ہمارے پاس دیکھیں عیدیں آتی ہیں عید کی بڑی خوشی ہوتی ہے روزے آر این جی روزے آپ کا ایک روحانی ہے آپ کا اس سے رشتہ ہوتا ہے کہ روزے آپ نے حالانکہ روزہ آپ کو آتا ہوا نظر نہیں آتا لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کے روح میں شامل ہے تو وہ آپ کی غیر مادی ثقافت ہے اسی طرح عید ہے عید کا تہوار ہمارے پاس آتا ہے کہ اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے منا رہے ہوتے حالانکہ عید آتی ہوئی کسی کو نہیں نظر آتی کہ عید نظر آ رہی ہے اسے ہم نے دیکھا یہ وہ نہیں بلکہ یہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کی روح سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اس میں آپ کے جو ہیں وہ انسانی برتاؤں کا بتائز تائینوں ضروری ہوتا ہے کہ ہم لوگ محسوس کرتے ہیں ہاں جی عید آ رہی ہے تو یہ آپ کی غیر مادی ثقافت میں شامل ہے اس کے لئے وہ کہتے ہیں کہ ایک ثقافت جو ہوتی ہے پوری دنیا ہی ہوتی ہے جسے ہم انسانی ثقافت کہتے ہیں اس ثقافت میں کیا ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کی کوشش شامل ہے ہمارے لئے جو افاق کی درجہ رکھتی ہیں اس لئے جہاں پر ظلمہ برابریت کی جاتی ہے وہاں پر اس کی مضمت ہوتی ہے جہاں ضرورت پڑتی ہے لوگ کے غصے کی مدد کے لئے آ جاتے ہیں لیکن پوری دنیا کی جو ثقافت ہوتی ہے اس کو ہم مکمل ثقافت نہیں کہتے کیونکہ ثقافت جو ہے وہ ایک چھوٹے سے جگہ پر جنم لیتی ہے وہاں ان کے تقاسوں کے مطابق خود کو ڈھالتی ہے اس نے دنیا کی ثقافت کے ساتھ ساتھ ہر برعظم کی اپنی اپنی ثقافت ہے اور ایشیا ہی جو ہے وہ اپنی ثقافت کی وجہ سے پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں پھر ہر ملک کی اپنی ثقافت ہے پاکستان کی بھی ایک منفرد ثقافت ہے یہ ثقافت پاکستان کے وجود میں آنے سے بہت پہلے وجود میں آ چکی تھی میں آپ کو بتایا کہ ہماری ثقافت جو ہے وہ بہت پرانی ہے یہ پاکستان بننے سے پہلے بھی پہلے ہی ہماری ثقافت جو تھی وہ وجود میں آ چکی تھی تو بچے آج ہم لوگ نے ثقافت اور اس کی اہمیت کے بارے میں پڑا امیدیں سمجھ آگئی ہوگی کمنٹس میں ضرور اپلائے کرے گا اوکے بچے اللہ حافظ